میں بھی نتیش لالو کی سرکار لگاتر ویوادوں میں گھرتی جا رہی ہے اور یہ ویواد اتنے گمبھیر قسم کے ہیں کہ جس نے سوشاسن کے نتیش کمار کے دعووں پر سوال اٹھا دیے ہیں اور ساتھ ہی بیہار میں جنگر راج کے ویپکش کے آروپوں کو پختہ کر دیا ہے اپرادی راجنیتہ شاہب الدین کی رہائی کا معاملہ ابھی سلٹا بھی نہیں ہے کہ لالو یادو کے بیٹے اور سرکار میں منطری تیج پرتاب کی ایک اور اپرادی کے ساتھ تصویر اجاگر ہونے سے یہ ہے بیہار میں جنگل راج کے آروپوں کو پختہ کرتی دو تصویریں ہیں بطرکار راج دیو ہتھیا کان کے آروپی محمد قیف کے آر جیڈی کے نیتا اور مافیا ڈان شاہب الدین کی جیل سے رہائی کے وقت دکھنے پر ہنگامہ تھما بھی نہیں تھا کہ اب اس کی تصویر لالو یادو کے بیٹے اور بیہار کے منطری تیج پرتاب کے ساتھ بھی سامنے آگئی ہے تصویروں میں دکھ رہا یہی شخص ہے محمد قیف جو بیہار کے سواسی منطری تیج پرتاب یادو کے ساتھ نظر آ رہا ہے محمد قیف اور فبنٹی ایک شارپ شوٹر کے طور پر جانا جاتا ہے اور پولیس ریکارڈ کے انسار وہ فرار گھوشت ہے لیکن پہلے شاہ بودین اور اب تیج پرتاب کے ساتھ دکھنے پر بیہار کی سیاست میں باوال مچا ہے ایک اپرادی ایسے سکانوں پر دکھ رہا ہے پردیش کے بڑے نیتا لالو پرشاہ جی کے بیٹا اس کے ساتھ بھی اس کی تصویر دکھی ہے پورے بیہار کی پرتاب کی اپرادی سنرکشن اور سرکار سنرکشن دینے کا جو پورا درش اُبھر کے آ رہا ہے یہ بیہار کا ساشن ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں نتیش کمار بھی پوری طور سے جنوار ہے اور یہ جو فوٹو ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ جنرل راج کی اگردیں پہنچ چکا ہے اور یہ بیہار کے لیے دروحگی کی بات ہے وہی تیج پرتاب یادو نے اس پر صفائی دیتے ہوئے کہا کہ وہ روز ہزاروں لوگوں کے ساتھ فوٹو کچھاتے ہیں اب آدمی ایک ہزار فوٹو ہم لوگوں کے ساتھ کچھاتا ہے کون کیا ہے ہم کو کیا پتا ہے اب میڈیا میں تصویریں دکھنے کے بعد پولیس کیف کی تلاش میں جھٹی ہے غور طرب ہے کہ پترکار رازدیو رنجن کی ہتیا اسی ساتھ تیرہمی کو سیوان میں ہوئی تھی اس گیس میں شہاب الدین کے قریبی مانے جا رہے لٹن میاں کے گرفتاری کے بعد شہاب الدین کا نام بھی آیا تھا اور اب جب شہاب الدین آزاد ہے تو شارپ شوٹر ساتھ دکھ رہا ہے ادھر پتی کی ہتیا کے آروپی کے شہاب الدین کے ساتھ دکھنے پر پترکار کی ودوہ آشا رنجن کہہ رہی ہے کہ سرکار کیف کے ساتھ ساتھ شہاب الدین کو بھی سلاکھوں کے پیچھے ڈالے ادھر شہاب الدین کی رہائی اور بیہار میں گرتی قانون ویوستہ کے مسئلے پر انڈیے سڑکوں پر ہے انڈیے نے آج سے پورے بیہار میں دھرنا پردرشن شروع کیا ہے اس کا آروپ ہے کہ پورے پلان کے تحت شہاب الدین کو جیل سے باہر نکالا گیا ہے آج تک شہاب الدین کو ریمانڈ پر کیوں نہیں لیا گیا حالانکہ جیڈیو ویروتیوں کے تمام آروپوں کو سیرے سے خارج کر رہا ہے شہاب الدین صاحب کو کوئی اس معاملے میں غفلت نہیں ہونی چاہیے نتیش کمار جی اپراد کے معاملے میں کوئی سمجھوتا کر ہی نہیں سکتا ویروتیوں کے تمام آروپوں کو دیکھتے ہوئے نتیش سرکار اب شہاب الدین پر سختی بھی کر سکتی ہے جیڈیو نے سنکیت دیا ہے کہ بیہار سرکار سپریم کورٹ میں شہاب الدین کی جمانت کے خلاف پرشاند بھوشن کی یاچکہ کا ویروت نہیں کرے گی بیہار سرکار اب بھلے کاروائی کی تیاری کرتی دکھ رہی ہو لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آر جیڈی اس پر کیا رخ اپناتی ہے کیونکہ اس مسئلے پر پہلے ہی گھٹ بندن میں کھماسان مچا ہوا ہے نیوز نائٹ ڈیسک ڈیڈی نیوز